اچھا اور سیاست میں کیا جوڑ توڑ ہونے جا رہی ہے آپ تو ظاہر ہے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پر اب کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ شاید اب ان میں کچھ نرم رویہ آ رہا ہے کچھ جھکاؤ آ رہا ہے اور وہ اب مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں تو ایسا کچھ محول بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں نہیں وہ کچھ بھی کریں دیکھیں میں آپ کو ایک لیے بات بتاؤں بانی پی ٹی آئی کا پاکستان کی سیاست میں اب کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی فیوچر ہے اور آپ بھول دیں کہ اب یہ کبھی پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے نہیں منتے کیونکہ کسی کو بھی انٹرنیسنلی یا لوکل اسٹیبلیسمنٹ ہو گئی یا کوئی اور یعنی سیاسی پارٹیاں ہو گئی ان کے اوپر کسی کو بلیس نہیں رہا وجہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں رہی ہے کہ یہ اپنی بات پر کھرے نہیں دیتے آج ہم ان سے کوئی ایگریمنٹ کر بھی لیں تو کل یہ مکر جائیں گے اور اس کو یوٹن کا نام دے دیں گے اور بولیں گے کہ لیڈر تو یوٹن لے دے ہیں تو اس لیے ان کی جو کریڈیبلیٹی ہے بھروسے کے ابھی لوگ ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی مجھے لگتا ہے ان فیوچر میں نہیں چل پائے گا باقی رہا آپ نے سوال کیا سیاست کے حوالے سے تو دیکھیں سیاست کے حوالے سے جو میری رائے جو پاکستان کی جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ گورنمنٹ پانچ سال چل جائے اور اگر نون لکھ چاہتی ہے پانچ سال چلے تو سیدھی بات ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور پیپلز پارٹی کو ان کو وفاق میں فیڈرل میں لے کر چلنا پڑے گا اور اسی وجہ سے سائید لگتا ہے کہ اسحاقدار کو ان لوگوں نے ڈپٹی پرائیم منیسٹر بنا دیا ڈپٹی پرائیم منیسٹر اس کی وجہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آئے گی پر اپونن منیسٹر بھی لاول بٹو ساتھ بنیں گے تو فیوچر مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی وفاق میں اپنے حصہ دالے گی ٹھیک اور ایمکیم کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ایمکیم پاکستان نے پی بی بی سے چودہ قائمہ کمیٹیوں کے چیمینشپ مانگ لی ہے تو اب یہاں پر کیا اسٹانس ہوگا پیپلز پارٹی ایمکیم کی ہسٹری بھی یہی رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ فیوچر بھی ان کا یہی رہے گا لیکن ایمکیم کی طرف سے جو موقف آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو عوام کے مفاد میں اپنے آپ میں مولڈنس پیدا کرتے ہیں اور ہر حکومت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ رویہ بھی تو ان کا پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے نا پوزیٹیوٹیوٹی کب ہو جب یہ اس میں آ کے عوام کے لیے کچھ کام کر پائیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ایٹی نائن سے یہ لوگ آئے ہیں ہر وقت تو حکومت میں رہے ہیں مصرف کے دور میں مارسلوں میں بھی یہی حکومت میں رہے ہیں عوام کے لیے کیا کام کیا بتا دے مجھے ہر وقت حکومت میں رہے ایمکیم کون سے وقت میں حکومت سے باہر رہی ہے جب سے ہم نے تو ہوسٹ پنبالا ہے ایمکیم کو حکومت میں ہی دیکھ رہے ہیں تو پھر کراچی کا یہ حال کیوں ہے جو آج ہے حکومت میں تو ہر وقت مpiel رئی ہے جس دور میں آپ کوئی بھی دور اٹھا لیں کون سے دور میں مpiel حکومت میں نہیں رئی نواز حریف کے دور میں رئی بے نظر بٹو کے دور میں رئی مصرف کے دور میں رئی پیپرز پارٹی کے دور میں رئی پی ٹی آئی کے دور میں رئی کس دور میں حکومت میں نہیں رئی حوام کی لئے کیا کیا ہے لیکن اگر اس چہر قائد کی بات کریں تو کراچی میں تو سندھ گورنمنٹ ہے سندھ کا اگر صورتحال دیکھی جائے تو وہ تو پھر سندھ گورنمنٹ پہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس نے سندھ کے لیے کیا کیا یا کراچی کے لیے کیا کیا آپ زیادہ تک تو اتحادی رہے ہیں ہر وقت تو گورنمنٹ میں رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی زیادہ تک ٹائم انہوں نے دیا ہی ہے کتنا وقت ان لوگ حکومت کے ساتھ ہی رہے سندھ میں جن کی حکومت تھی ان کے ساتھ ان کا اتحاد رہا ہے ہر وقت تو رہا ہے دو پانچ سال چھوڑتے ہیں باقی تو ہر وقت حکومت میں رہے ہیں سندھ کی حکومت نہیں ہے وفاق کی حکومت میں رہے ہیں مجھے بتائیں ڈیلیور کیا کیا آپ نے آپ جب سے ایٹی ایٹ سے الیکشن ساپ لے کر ایٹی ایٹ دو آزا چوبیس چل رہا ہے نہیں لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کا دور تو بڑا اچھا رہا ہے انہوں نے تو ظاہر ہے کراچی کو بلکل بدل دیا سارے سگنل فری کی کوریڈور تو انہوں نے مصطفیٰ کمال نہیں بنایا نہیں بنایا مصطفیٰ کمال نے تو نہیں بنایا جی آپ کو ان کو بہت زیادہ پند دیا گیا تھا مصرف کے دور میں دو کام ہوا تھا اسی بات نہیں ہے اگر آپ اس چیز کو لے کر چلتی ہیں کہ کام کس دور میں ہوا ہے تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ مارسل لو میں پاکستان میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے اچھا ایو خان کے دور میں کام ہوا مصرف کے دور میں کام ہوا اس کے علاوہ مجھے بتائیں پاکستان میں کام کب ہوا ہے میں کارانچی کا باسندہ ہوں کارانچی کے حساب سکر میں دیکھوں تو مصرف کے دور میں ہی کام ہوا اس کے علاوہ کب ہوا ہے باقی ایم کیم تو تقریباً ہر وقت حکومت میں رہی ہے تو اس طرح دیکھا جائے تو مارسل لو کے دور میں کارانچی میں کام ہوا ہے کارانچی کا جو سیٹیزن ہے جو کارانچی سے جت کا تعلق ہے وہ تو یہی چاہے گا کہ بھلے ان کی گورنمنٹ ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ میں کام ہوا ہے ورنہ کام کب ہوا ہے باقی ایم کیم تو ہر وقت حکومت میں رہی ہے جس دور میں حکومت میں نہیں رہے جو نواز شریف کا پہلا دور تھا اس میں بھی تو حکومت میں تھی سندھ میں تھی